ایک ایسے شاہر کا حلام ہے جو آپ کی سرزمینے دیا سے تعلق سکتے ہیں جنار کوئی سکتے ہیں سمجھ پر لیے گا مالکِ عرض و سماں سہر بیانی دے دے مالکِ عرض و سماں سہر بیانی دے دے پربوحِ الفاظ و مہانی کو جوانی دے دے اور فکرِ فکر و احساس میں کوسر کی روانی دے دے اور رجتِ گفتار میں الفاظ و مہانی دے دے اور بیچ مطرحہِ رجتِ گفتار میں الفاظ و مہانی دے دے اور اس طرح جہل کے سینے سے کراہیں نکلیں اور ایک ایک لفظ سے سو فکر کی راہیں نکلیں کہتا ہے کہ تُو اگر چاہے تو پتھر سے روان ہو دریاء اور تیری رحمت تیری عظمت کا نشان ہو دریاء اور تیری تخلیق کا فرق ہو سماں ہو دریاء اور تیری رحمت جو ہو شامل تو جہاں ہو دریاء اور تُو اگر چاہے تو دریاء کو سمندر کر دے اور اگر چاہے تو ایک پوزے کے اندر کر دے اور ریگزاروں کو چمکنے کا سریقہ دے دے اور تبتِ سہرہ کو مہجنے کا طریقہ دے دے اور گونگے انسان کو زبانوں کا خزینہ دے دے اور بے نصیبوں کو جو چاہے تو نصیبہ دے دے اور عام ہے تیرا کرم میں ہوں سوالی مولا اور تیرے در سے کوئی جاتا نہیں خالی مولا تیرے در سے کوئی جاتا نہیں خالی مولا تو چاہ کے احساس کو ہر بار سیاہے تُو نے اور شیر بوئی کا سلیقہ بھی دیا ہے تُو نے اور ادنا انسان پہ احسان کیا ہے تُو نے اور احسان کا بدلہ نہ لیا ہے تُو نے اور اپنی نعمات کا کچھ اور آدھا کر دے اور مجھ کو خود میری توافے سے زیادہ کر دے کہتا ہے کہ تیرے احسان کی بارش میں نہایا اکثر زندگی تیری نہایا تو کرم پر ہے بسر اور میں کے ایک بندرِ حاسی تیرا عبدِ احپر اور خالقِ نُتقِ بیان مُس پہ ہو ایک اور نظر کیا کہ نورِ تخلیقِ سعادت کا قرینہ دے دے اور مجھدِ حضرتِ مسلم کا سلیقہ دے دے اور کون مسلم جو افادارِ حسین ابنِ علی اور یہ بھی ہیں نسلِ براہین کے کنشن کی کھلی اور یہ تھے اللہ کے اور ان کا ہوا ربے جلی اور کیوں نہ ایسا ہو کہ شبیر سا ہو جس کا حقی اور ہر گھڑی صرفتِ پیمبر کے مددگار ہیں یہ اور مٹ نہیں سکتا کسی طرح یہ وہ کلدار نہیں ہے تو اس طرح ملتا ہے تاریر میں مسلم کا بیان اور ناز خود کرتے تھے مسلم پہ امامِ جو جہان اور آقا شبیر کو کہتی تھی صدا ان کی زبان اور بھائی نے ایسے وفادار زمانے میں کہاں اور سر کو تاگ میں چھکایا ہے صدا بھائی کی اور اے زمانے میں یہ مشہور وفا بھائی کی اے زمانے میں یہ مشہور وفا بھائی کی تو بن کے کوفے میں بھئے اے جی مسلم جس دم اہلِ کوفہ کے سروں پر سے بنے ابرِ کرم اور صاف تاریخ کے اوراک میں اوراک پہ یہ بھی ہے ردم اور بے عطیش شہ کے لیے کوفے میں رکھا جو قدم اور اہلِ کوفہ کے لیے پیش کو کردار کیا اور اس بہادر نے حلق لفظ کو تلوان کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کس طرح سے ہو بیان حضرتِ مسلم کا مقار اور ان کے دم سے تھا صلا دل برے زہرہ کو قرار اور مثلِ عباس تھے یہ بھی تو شہیدی پہ نسار اور در حقیقت کے یہ ہیں کرب و بلا کے مہمار اور جیسے تاعت میں صدا بھائی کی عباس رہے اور بے سے مسلم بھی بہت صاحبِ حساس رہے کہتے ہیں کہ عرشِ عاظم کا چمکتا ہوا تارا مسلم اور ڈھوبتی کشتیِ انسان کا صحابہ مسلم اور جس سے ہی ماہو قبی ایسا نظارا مسلم اور مثل قرآنِ شبیر کا پارا مسلم اور دستِ باطل کنے جھنگ سے یوں مانتا ہے اور ان رگوں میں ابام تالی کا لח گل دستِ باطل کو نئے ڈھن سے ہی موڑتا ہے اور ان رگوں میں اب تعلیم کا لحظہ ہے تو چاہو میں سے تھے جری جن کی نہ تھی کوئی مثال پھر ایک عبداللہ کے جو تھے چرھے چلاو لکھے ہلار پھر اور مباس ہیں جو شیرِ الہی کے ہلار پھر ایک سجاد کے رکتا ہی نہ تھا جن کا جلار پھر ایک سجاد کے رکتا ہی نہ تھا جن کا جلار اور ہاں جری تو سبھی دل بندے ابو طالب چھے اور بوج پر تنہائی مسلم تھے مگر غالب تھے واہ 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 بوج پر تنہائی زندہ بات واہ 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 ان سے مگر غالب تھے واہ 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 تو دل میں رکھتے تھے صدا نسرتِ مولا کا خیال اور لمحہ لمحہ رہے بس حضرتِ شبیر کی دھال اور ایک قیامت تھی کہ تھا حضرتِ موسلم کا جلال اور سامنا ان سے کرے کس میں بھلا تھی یہ مجال اور ایسر شبیر کا ایک سینہ سبر ہے مظلم اور زیر ہے فوجِ ستم اور سبر ہے موسلم زیر ہے فوجِ ستم اور سبر ہے مظلم تو کھائی جے احمد مختار کے حیدر جے سے اور قلبِ سمر میں تھے اببار سے دلابر جے سے اور علی اکبر پہ فدا تھے علی اسخر پہ فدا تھے علی اکبر جے سے اور جاندیا کرتے تھے شبیر پہ شبر جے سے اور خانہِ عربتِ سربر کے مطیعِ مسلم اور یہ حقیقت ہے محبت کی جبیعِ مسلم تو مثلِ عباس نہ تھی ان کی سمانے میں مثال اور جیسے ہو قہرِ خدا اے سطح مسلم کا جلال اور یلتہ عیسیٰ رو بخامے رہا حاشم کا یلال اتنے حیدر کی بنے تیر گبھی اور کبھی کھال اور کیوں خدا تک نہ بھلا ہوگی رسائی مسلم اور آپ ہیں حضرتِ شبیر کے بھائی تبھائی شبیر کا ہر وقت عزا بن کے رہے اپنی مرضی نہیں خود حق کی رضا بن کے رہے اپنی مرضی نہیں بھائی کی رضا بن کے رہے اور یہ عجب شان کے تلتی میں بفا بن کے رہے اور سائے میں تیروں کے بھی حق کی صدر بن کے رہے تو گو کے معصوم نہیں ساہی میں کردار ہیں یہ گو کے معصوم نہیں ساہی میں کردار ہیں یہ اور خیض آ جائے تو پھر حیدر کرکار ہیں خیض آ جائے تو پھر حیدر کرکار ہیں یہ خیض آ جائے تو کس طرح کس طرح سے میں لکھوں خیبت مصدی کا حصر اور بیز ریسا تھا کہ کانک اٹھے صفیت جن کو بشر ارش ہلتا تھا زمین کانک رہی تھی دھر دھر اور دیکھ کر دیکھ لردتے تھے فرشتوں کے بھی بھر اور یعنی کہہ کے جو شمشیر اٹھا لیتے تھے اور انحفیظوں کی فرشتے بھی صداسے تھے واہا 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 بابا اور پیش جو بھی ہے میرے سمجھے نہیں سیر میں اور جو زبر رہتا ہے ہر وقت وہی شیر بابا بابا ہر وقت وہی شیر سبحان اللہ امت و عظم و وفاتاری بیتا مسلم امت و عظم و وفاتاری بیتا مسلم اور صبر شبیر ہے تو صبر گنتا مسلم اور ہے نماز ابن علی اس کا ہے سجدہ مسلم یاد ہے سارے جہاں کو براہ خطبہ اور اور سے دیکھ لو دل دل میں وفا ہے مسلم اور یہ شرف کم نہیں اکبر کے چجا ہے مسلم یہ شرف کم نہیں اکبر کے چچا میں مسلم تو ہمت و سب رکا مسلم بھی ہیں عرش آزم اپنے ہاتھوں میں اٹھا لائے وفا کا پرچان اور پوری تعریف تو لکھ سکتا نہیں کوئی کلم اور تعلیب یلو یہ کوسر ہے کرے کے سے رحم بیس مطلب انشاءاللہ تو مرضو کہ تعلیب یہ کوسر ہے کرے کے کرے کے سے رحم تو ان میں اجداد کے کردار نظر آتے ہیں اور جنگ میں حیدر کردار نظر جنگ میں حیدر کردار نظر آجے جس سپاہی پہ جس سپاہی پہ پڑی جنگ میں مسلم کی نظر اور تھر تھری تن میں پڑی پھٹنے لگا اس کا جگر اور جنگ کے سیکھے ہیں مسلم نے بھی حیدر سے ہنر اور سر علم جس کا کیا چھینی کبھی اس کی سپر اور جنگ سے آپ کی ثابت یہ ہوا ہے مسلم اور وعدد موسیقی مضبوط حسا ہے مسلم با 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 جس کا سانی جس کا سانی زمانے میں وہ چردار ہے یہ تیز چلتے ہوئے کہتی ہے کہ پنکار ہے یہ اور عدم حمد کی جنگ میں تی بار ہے یہ شوہ تھا مار کے میں حیدر کرر ہے یہ رنگ با موسیقی مطاہر تو آج نئے گھنگ میں ہے اور یہ جری حیدر خطر کی طرح رنگ میں ہیں یہ جریت حیدر سبدر کی طرح رنگ میں ہے تو جس طرف جاتے تھے تلبار بٹھا کر مسلم اور موت لکھ دیتے تھے ان سب کے سروں پر مسلم اور تنہا تھے اہل ستم کے لئے لشکر مسلم اور جب اڑانے لگے پتوں کی طرح سر مسلم بابا بابا جنگ لگے پتوں کی طرح سر مسلم اور وسیع احمد مرسل کے وسیع آئے ہیں اور جنگ کے گھنگ سے لگتا ہے بابا 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 جنگ کے گھنگ سے لگتا ہے لی آئے بھرے تو تیغے مسلم سے ہوا چھوٹے میں محشر برپا خود ہی تک رانے لگے جنیوں سے آدم یہ ہوا کچھ کھڑے رہ گئے اور سینے میں دل بیٹھ گئے اور بھوک ہر ایک کی پیشانی کے بس موت کا تھا اور موت ہر ایک ستمگر کو نظر آنے لگی اور پونکی پارش کے لیے لان گھٹا چھوٹے لگی تو کھالی جاتا ہی نہ تھا مسلمِ چروار کا بار اور بڑھ گئے جس کی طرف دم میں کیا اس کو شکار اور جس بس نظر آتا تھا اٹھتا ہوا گلیوں میں خوبار اور خوف سے گردے تھے پھر خوف سے گردے تھے کوفے میں پیادوں پہ سوار بے خوف سے گرتے تھے کوفے میں پیادوں پہ سوار اور ٹوٹ کر پڑتے تھے جب حمد و چافر کی طرح اور پشتے کشتوں کے لگانے لگے ہی در کی طرح باب 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 اللہ اللہ پشتے کشتوں کے لگانے لگے ہی در کی طرح تو ایک قیامت کے قیامت بنا مسلم کا رضب اور کسرتے پوج سے کررار ڈرار کرتے ہیں کب اور پوج بھاگی ہوئی جس وقت سمٹ آتی تھی سب اور ناراضن ہوتا تھا یوں مرد جری 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 جیز میں تب ہم اکرمے لگ کہ ناراضن ہوتا تھا یوں مرد جری جری جیز میں تب اور جس کا شورہ ہے جہاں میں وہ ستارہ میں ہوں ہرے رخ بدلتا ہے جو کنفان کا تھا بابا 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 تو گھونجی پھر چاہت طرف حضرتِ مسلم کی صدا اور مجھ کو پہچان لو ہے ابنِ علی آپا مراؤ ہر خود کو تعالیت میں صدا دل پر سہرانی رکھا اور مرتبہ یہ مجھے سرور کی غلامی سے ملا کیا مرتبہ ملا؟ تمہیں سمائے انشاءاللہ کہ مرتبہ یہ مجھے سرور کی غلامی سے ملا کیا کہ اپنے قدموں پہ میں خرشید و امر رکھتا ہوں اور خات پہ رہ کے ستاروں کی خبر بابا 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 خات پہ رہ کے ستاروں کی خبر رکھتا ہوں تو میں نے سیکھے تبھی جنگ کے حیدر زنر اور میرے سینے میں رکھا حمدہ و چافر کا چکر اور خون وہ خون میں باقی ہے میرے ابو طالب کا حصل اور بھولتے کیوں ہو کہ حاشم کہوں میں نور نظر اور میرے ابرو کا جو ہلکا سا اشارہ ہوگا اور بزدلو اس میں قیامت کا نظارہ ہوگا اللہ عامنہ اللہ سفدر و جرار ہوں میں اور ہوں کبھی کوہ کبھی عدم کی تیبار ہوں میں ہوں کبھی کوہ کبھی عدم کی تیبار ہوں میں تو چھپکا یہ کہتے جری فوج ستم پر پڑھ کر کائی کی طرح پھکا ظلم ستم کا لشکر لگتا تھا لگتا تھا جیسے ہوں خیبر میں جناب حیدر اور کوفے کی گلیوں میں ہر سمت بپا تھا محشر اور بھاگتے میں کوئی کہتا تھا کہ جرار ہے یہ اور کوئی گھبرا کے یہ کہتا تھا کہ کررار ہے یہ کوئی گھبرا کے یہ کہتا تھا کہ کررار ہے یہ تو افرا کفری اصا عالم تھا ہر ایک سوپے اور بڑھ گیا کر کے جری حلقے میں تلبان علم اور مثلے ہیدر تھے جنگ میں مسلم کے قدم اور ایک ہی ہاتھ میں سر ہوتے تھے سو سو کے قلم ایک ہی ہاتھ میں سر ہوتے تھے سو سو کے قلم تو ان فرشتوں میں تھا مسلم سا جریف شوش میں ہے ہر ستمگار کا سر موت کی آگوش میں ہے تو سر ہی رہا آیا تو سر تن سے جدا کر کے چلاو تو پھیگا تن کوٹے پہ اور ہاتھ میں سر لے کے چلاو اور سانس لینے کی بھی مولت نہ رہی شور اٹھاو اور ہوش پلکوں کو بھی اس وقت جھپکنے کا ناتھاو دور پڑے گا ہر ستمگار کا سر ہی رہا آیا تو سر تن سے جدا کر کے چلاو پھیگا تن کوٹے پہ اور ہاتھ میں سر لے کے بڑھاو اور سانس لینے کی بھی مولت نہ رہی شور اٹھاو ہوش پلکوں کو بھی اس وقت جھپکنے کا ناتھاو اور تیر مسلم کی تیر مسلم کی جو ہی سر سے گنر جاتی تھی اور سر سے ہوتی ہوئی تازیم در جاتی تھی تو کارتی سر کو سپائی سے وہ تلبار چلی اور تھر تھری تن میں تھر تھری جسموں میں غدہ روکے اس وقت پر ہی اور لے کے تلبار جو مسلم نے پر ہی نا دے لی اور ایک بجلی کی طرح اس پہ گریم اس پہ اٹھی واہ 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 ایک بجلی کی طرح اس پہ گریم اس پہ اٹھی تو سارے عالم میں تھیں مسلم کی اکیلی تلبار اور تفتارے چہم مردان کی سہیلی تلبار واہ 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 اکھے دلیروں کی صفوں میں یہ دلا اور یکتا اور سو سو صل ہوتے ہیں شمشیرِ چلی کا صدقات اور ہے زمانے میں کہاں عرش شجاعت ایسا اور ایک ایک قیامت کی قیامت کا ہے اس کا حملہ اور چشم خونکار سے جس سمت نظر بھرتے ہیں اور سینکڑوں ہیں جو بے موت مرا کرتے ہیں سینکڑوں ہیں جو بے موت مرا کرتے ہیں تو تنہا مسلم تھے وہاں اور جفاقار بہت اور پھول کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہار بہت پھول کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہار بہت پر سمجھتے تھے کہاں مسلم دیدار بہت پر سمجھتے تھے کہاں مسلم جنرار بہت اور کافلہ چھوڑ کے بھاگے وہاں سالار بہت اور ہاں سفیرے چہفالہ کی سپائی دیکھو اور آج خیبر کی طرح ہے یہ لڑائی دیکھو آج خیبر کی طرح ہے یہ لڑائی دیکھو تو آسیموں اکبرو اصغر کے چٹاہ ہے مسلم آہم آسیموں اکبرو اصغر کے چٹاہ ہے مسلم حشر تک بھونے گی وہ حق کی صدا ہے مسلم اور زینتِ صبر ہیں اور جانِ بلا ہے مسلم اور ناز کرتی ہے وہ فاشانِ بفا ہے مسلم ہر گھر ہی سانیے چہرہ کے لیے آس ہے یہ اور بولی میزانِ وفا دوسرے افعاد سے یہ بولی میزانِ وفا دوسرے افعاد سے یہ تو اپنے دادا ابی طالب کی چوانی مسلم اور حیدر و حمضہ و جعفر کی کہانی مسلم آپ یکتہ ہیں نہیں آپ کا سانی مسلم اور عزم و حمد میں ابوجد کی نشانی مسلم اور دستِ بیعت کی مرونی ہے کلائی تم نے اور جیت لی سر کو کٹا کر یہ لگائی تم نے جیت لی سر کو کٹا کر یہ لگائی تم نے تو ناصرِ شاہِ زمن دین کے مددگار ہو تم اور قافلہ خود ہی ہو اور قافلہ ساراں ہو تم ناز شاپیر کو جس پر ہے وہ چلار ہو تم اور کربلا جس نے کی تعمیر وہ میمار ہو تم اور اپنے کردار سے دنیا کو بتایا تم نے اور حق پہ مر چانے کا انداز سکھایا ہم نے جو عشق اس کا پسر لاتا ہے اور فوجی مرتے ہیں تو فوج اور بھی بنواتا ہے تنہا سے لڑنے میں ہرگز نہیں شرماتا ہے اور اپنی طاقت پہ نہیں فوج پہ اکراتا ہے دوار فوجوں کے کہ تنہائی کو جھیلے مسلم اور اس طرف فوج ہے اس سندھ اکیلے مجیر اس میں بھی حاشمی جراب لائے جاتا ہے اور سب کا بیکار ہر ایک بار کیے جاتا ہے اور یوں پیام میں شہ عبرار دیے جاتا ہے اور ساتھ شبیر کا احساس لیے جاتا ہے اور اہل کوفہ کی دغاؤں سے سوالی دنیا اور ہو نہ جائے کہیں شبیر سے خالی دنیا ہو نہ جائے کہیں شبیر سے خالی دنیا تو شیر یا تا تھا کہ خددار نے سوچی تدبیر ایک گڑھا کھوڑنے میں لگ گئے ظالم پیر اور جوش میں تیو چلاتا تھا سفیر شبیر اور یک با یک گر گئے اس میں شہبالہ کا سفیر پیر ہم سے ڈگلا کہیں بلونے سے قاصر مولا اور ہم تو جاتے ہیں خدا حافظ ناصر مولا ہم تو جاتے ہیں خدا حافظ ناصر مولا تو گھر گئے نر گئے افواج میں تنہا مجلم رکھتے ہیں پاس نہ تنوار نہ نیزا مسلم اور باندھ کر رسی میں لے جاتے ہیں آدھا مسلم اور کوئی بدلائے کہ اس وقت کریں کیا مسلم کیونکہ موں پہ تنوار لگی ہونڈا سے خون جاری ہے اور نسرت شاہ میں اب قتل کی تیاری ہے نسرت شاہ میں اب قتل کی تیاری ہے تو کربلا کرتے ہیں تعمیر جناب مسلم لکھتے ہیں دین کی تقدیر جناب مسلم اور عزم شفیر کی تصویر جناب مسلم اور ہو گئے فدیہ شفیر جناب مسلم اور دلے کے بام پہ مسلم کا گلا کٹتا ہے دلے کے بام پہ مسلم کا گلا کٹتا ہے اور درد سے پہلو فرزند نبی پھتا ہے درد سے پہلو فرزند نبی پھتا ہے تو یک بیگ حضرت عباس سے فرمانے لگے اور آج کیا بات ہے مسلم ہمیں یاد آنے لگے اور یاد بھی ایسی کہ اشکان آنوں سے برسانے لگے اور دل پہ جیسے کہ مصیبت کی گھٹا چھانے لگے اور کسی ریکیر سے پوچھو کہ ہیں کیسے مسلم اور خیر یاد ہے کہ شہید ہمیں جیسے ہمیں اور راہ کوپا پہ گئے حضرت عباس جری اور دیکھا ایک شخص سراسی مسا آتا ہے کوئی جوڑ کر اس کو جو عباس نے یہ بات کہی اور آنے والے کوئی مسلم کی خبر ہے کے نہیں اور اجنبی سنتے ہی اجنبی سنتے ہی اس بات کے چان کھونے لگا اور ہاتھوں کو دل پہ رکھ آش کو سے مون دھونے لگا اور کہا عباس نے بھائی تو کوئی حال بتا اور کیا بھائی کچھ تو بتا بھائی تو کیوں ہے روتا اور اس نے رو کر کہا ہے کون تمہارا آہ اس نے رو کر کہا ہی کون تمہارا آہ ارے اس کو بتراؤں نہ کو پہ مہگا کا گزراؤ اور آنکھیں پترائی ہیں اور غم کی گھٹا چھائی ہے اور آج عالم میں جو عالم تنہائی ہے آج عالم میں جو عالم تنہائی ہے اور آئے نزدی کے شہے والا جو رونی کو ساس حال کوفے کا جو پوچھا تو کہا چھوڑ کہ ہا کیا کہ مولا پھٹتا ہے جگر موں سے نکل دی نہیں با اور آئے کوفے میں تھی کل رات قیامت کی بورات آئے کوفے میں تھی کل رات قیامت کی بورات اور جن ہوا ختم ہوئی اور بھی کالی دنیا اور ہو گئی مسلم زی جا سے خالی دنیا اور قدل کے بعد بھی مسلم پہ بڑا ظلم ہوا سر کو دعلم نے لکھا لاش کو نیچے پھینکا اور دب مسید کا کسی نے بھی جنازہ نہ کیا اور حال مدلاتا ہوں کوفے کا جو میں نے دیکھا اور قصد توہین ہے اور لاش حدیم کھیجتے ہیں اور پاؤں میں باندھ کے رسی کو لائی سن کے یہ شاہ مدینہ کا جب حال ہوا آہ اکبر کے یہ عقباس دناور سے کہا اور باپ مارا گر بیتی سے کہوں کیسے بھلا بھلا گم زنی میں نہیں سے پائے گی یہ صدمہ بڑا اور در ہے شاید کہ زمانے سے سبر کر جائے اور یہ خبر سن کے مقیانہ کہیں مر جائے یہ خبر سن کے روائے نہیں مر جائے پھر سوئے کوفہ نظر کر کے حسین ابن علی رو کے فرمانے لگے میرے مظلوم مرخی اور چل گئی خوش کلے پر تیرے ظالم کی چھوئی اور گلیوں میں بے گور کفر لاش تیری اور دل پھکا جاتا ہے یہ سوچ کہ بھائی یہاں ہے بھائی غربت تیری کانہ لاش